بعد آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج میں لے کے آیا ہوں این آئیو ایس کلاس ٹینٹ ہوم سائنس دو سو سولہ گا ٹی اے میں دوہزار بائیس تیس اکتیس جنواری تک جمع کرنا ہے اب یہ ہے پہلا سوال درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے عام کہاوت ہے صحت ہی دولت ہے دو وجوہات بتا کر آ اچھی طرح صحت کی اہمیت کو پیش کریں تو اس کا جواب آپ لکھیں گے ہم سب صحت کو پہلی ترجیح دیتے ہیں آپ نے یہ مشہور کہاوت ضرور سنی ہوگی صحت ہی اصل دولت ہے جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو اپنے کام اور اپنی زندگی دونوں سے پوری طرح لطف اندروز ہوتے ہیں ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن کے مطابق ووچو صحت کے معنی صرف بیماری سے محفوظ رہنا نہیں بلکہ جسمانی ذہنی اور سماجی ہر اعتبار سے چاک و چوبند رہنا ہے اس کا مطلب ہے کہ جسم اور دماغ دونوں کا اپنا فعل کو اچھی طرح انجام دینا اچھی صحت والے لوگ زیادہ خوش مزاج پر جوج زندگی سے بھرپور اور باصلائیت ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر دو درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چاریس سے ساڑھ الفاظ میں دیجئے کھانا پکانے کے دوران کپڑوں میں آگ لگ جانے کے حادثات اکثر ہوتے ہیں کوئی دو ایسے مناسب طریقے بیان کیجئے جس کی مدد سے ان کی حفاظت ان حادثات سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ کے کپڑوں نے آگ پکڑ لیئے تو آپ دوڑے نہیں کیونکہ اس سے آگ کو ہوا ملتی ہے اپنے کپڑوں کو بھجانے کے لیے فرش پر لیٹیں بہتر طور سے ساکت رہ کر خود کو اپنے اونی کمبل کو لپیٹ کر فرش پر لوٹ لگائیں اپنے چہرے پر بھیگا کپڑا با دیں بچ نکلنے کے لیے فرش کے ساتھ ساتھ رہیں یاد رکھیں کہ نچلی ستے پر ہوا گرم ہوا کے مقابلے ساف ہوتی ہے اور دھوہ اوپر کی جانب جاتا ہے تیسرا سوال ہے ٹی اے میں کا درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے بی بی رتنا کی عمر آٹھ ماہ ہے اسے مرحلے کے دوران اسے ایک ایسی سرگرمی بیان کرے جس کی وجہ سے پخت گی ہے اور ایسی سرگرمی جو سیکھنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے بیان گی اس کا جواب آپ لکھیں گے بی بی رتنا آٹھ ماہ کی عمر میں اپنی ماہ کے اٹھنے کے بل چلنا سیکھا فیملی کی بہت زیادہ خوشی کا لمحہ ہے فیملی کے سبی میمبروں نے اس کے لئے تالی بجائے اور اسے گلے لگایا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گھٹنے کے بل چلنا کیونکہ اہل ہوئی ایسا اس لئے تھا کہ اس کے جسم کی سرگرمی کے لئے کافی پختہ ہو چھو بہتا ہے یہ پختگی نیوٹریشنز ہے اس کا مطلب ہے کہ مکانی امتیازی اور صاف بیٹھنے گھٹنے کے بل چلنے سینے کے بل پھسکنے اور چلنے بغیرہ جیسی مختلف سرگرمی کے لئے فرد میں پیدائشی موجود ہوتے ہیں اور وراثت کے ذریعے ملبست ہوتے ہیں ٹھیک ہے توراس یعنی وراثت میں کے ذریعے انصب ہوتے ہیں پہلے سے ہی ملے اس کے بعد چوتھا سوال ہے دس زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب دیڑھ سو سے سو سے دیڑھ سو الفاظ میں بنای کیا ہے بناوٹ کے دو خصوصیت لکھیں بنای اور نیٹنگ میں کیا فرق ہے دیکھیں کپڑے کی تقنیق تقنیقی طریقوں سے بنائے جاتے ہیں جیسے جسے بنائے جاتے ہیں جیسے کرکے سے بننا ہاتھ سلائی کروشے سے بننا جال بننا وغیرہ بہرحال یہاں ہم کرکے کی بنائی اور ہاتھ سلائی کروشے کی بنائی جو کپڑا بننا دو مشہور طریقے کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں تانے ورپ اور بانے ویفت کو نبے کے زابیے پر نیچے اوپر کر کے ملاتے رینے کے عمل کو بننا یعنی ویوینگ کہتے ہیں بناوٹ کی دو خصوصیات بنائے ہوا کپڑا مضبوط ہوتا ہے بنائے ہوا کپڑا کیچ کر تھیڑا نہیں ہوتا اسی لئے آسانی سے آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے بنائے ہوئے کپڑے پر آسانی سے چھپائی اور کڑائی ہو سکتی ہے کپڑا بنانے کے عمل میں کرکے کی بنائی سب سے زیادہ عام ہیں بنائے اور چوڑیوں کے گھوسلوں اور آپس میں گھنی شاکوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں بننے کا خیال پیدا ہوا کپڑے گئی تقنیقوں مثلاً بنائے پینٹنگ نیٹس سے بنائے جاتے ہیں تاہم بنائے ہوتے ہیں میں دو بنیادی طریقے ہیں پانچوہ سوال ہے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیو سو الفاظ میں دیجئے انسانی وسائل اور غیر انسانی وسائل کس طرح مختلف ہیں ایسے دو انسانی اور غیر انسانی وسائل کی فیرد تیار کیجئے جو آپ کے پاس موجود اپنے دوست کو ان وسائل کے محسن طریقے اسلام کی کوئی دو تجاویز پیش کیجئے اس کا جواب دکھا ہے دو وسائل دو قسم کے ہوتے ہیں انسانی وسائل اور غیر انسانی اور غیر انسانی وقت رقم اور توانائی جیسے وسائل ہمارے پاس دستیاب ہیں لیکن محدود ہیں اور ہمیں ان کی دارش بندی کے ساتھ محسن انداز میں استعمال کرنا ہے دستیاب وسائل کو اس طرح محسن طور پر استعمال کرنا ہم اپنے کام مکمل کر لیں اور وسائل کا منیجمنٹ کہا جاتا ہے اگر آپ اپنے دوست کے گھر سے سائیکل سے جاتے ہیں تو آپ کا دوست گھر پہنچنے میں وقت لگے گا اور سائیکل کی سواری میں توانائی خرچ ہوگی اور آپ دوست کے گھر پیدل جائیں گے تو آپ انہیں دونوں وسائل کی ضرورت ہوگی اگر ان دونوں وسائل کا ایک ساتھ استعمال کر کے پہنچتے ہیں تو آپ کا وقت اور توانائی بچے کی جہازہ آپ وقت اور توانائی کا منیجمنٹ سے زیادہ محسن انداز میں وقت اور توانائی کے بہتر سے بہتر استعمال انسانی و غیر وسائل کا بھرپور استعمال ہوتا ہے اب اس کے بعد آخری سوال ہے درزیل میں سے کسی ایک پر پروجیکٹ تیار کریں زیرو سے پانس سال کے بچے کا مشاہدہ کیجئے چار عوامل ان کے اثرات کی تفصیل سے بیان کیجئے جو آپ کی جسمانی نشو نمہ کے لیے بہت ضروری ہے آپ کی نظر میں فرد کے لیے زیادہ اہم کیا ہے وراثت یا ماحول مثال دے کر وضاحت کریں اس کا جواب ہے چار عوامل ان اثرات کی تفصیل درزیل ہیں جو بچے کی نشو نمہ کے لیے ضروری ہیں سردم ترطیب کا مطلب ہے سر سے پیر تک نشو نمہ واقع ہوتی ہے یعنی فرد کی نشو نمہ سر کے حصے سے شروع ہو کر نیچے کی طرف جاتی ہے مرکز دورے ترطیب اس کا مطلب ہے نشو نمہ جسم کے مرکزی حصے سے شروع ہو کر بیرونی حدود تک واقع ہوتی ہے اس ترطیب سے پہلے فرد کے حرام مغز سے نشو نمہ ہو کر بیرونی یہ بھی لکھ لیا ہے سپائن کارڈ نشو نمہ ہوتی ہے دوسر تیسرا مہین نشو نمہ عمومی طور پر خصوصی کی طرف ہوتی ہے عمومی سے خصوصی کی طرف قبل پیدائش نشو نمہ کے تعام مراحل اور بات کے پیدائش کی زندگی بچوں کی رد عمل عمومی خصوصی کی جانب ہی ہوتا ہے عام سرگرمی سے خصوصی سرگرمی کی طرف پڑھتا ہے مثال کے طور پر صوفی کی عمر تین مہینے سے کم ہے اور اسے کھڑ کھڑ کی آواز سے کلو نے دکھایا دیا اس نے اپنے بازوں کو حرکت دی اس کے آگے لکھیں گے آپ پانچ مہینے کی عمر میں اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر قابل ہو سکی تو یہ خصوصی عمل ہے نشو نمہ قابل پیشن گوئی جب بچے کے لئے نشو نمہ کی شرح مستقل ہوتی ہے لہٰذا ابتدائی عمر میں نشو نمہ کے بعد نشائد پیشن گوئی کرنا ممکن ہو سکتا ہے کلائے کے ایک سر سے بچے کی تقریبی قدر کا قیاس کیا جائے گا فرد کے لئے زیادہ اہم براست یا ماہول ایک دن نمرت سے مشاہدہ کیا گیا وہ بچے مماثل دکھائی دیتے ہیں اس نے ان کی مماثل بارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ بچے مماثل جڑوا تھے ایک رائیگن نے اس نشو نمہ ہوتا ہے اور دونوں جینن کی شکل میں ان کی تقسیم ہوئی تھی ان کے ساتھ ساتھ باتچیت اور مشاہدہ کرنے پر عزت نے پائے نمرت نے پائے ان کے چہرے مہرے کی خصوصیت تو ایک جیسی ہے لیکن ان کی اہلیت تو اور برطاؤں میں فرق ہے معنی بھی وضاعت کی بعض جڑوا بچے بلکل ایک جیسے نہیں دکھائی دیتے ایسا اس لئے کہ ان کی نشو نمہ الگ الگ زائی کورٹ میں ہوئی اور دو جینن کی شکل میں بڑھ گئے یہ غیر مماسل جڑوا ہوتے ہیں جیسے ایک الگ الگ وقت میں پیدا ہونے والے بھائی بہن نمرت اور صوفی کی طرح نمو جذباتی حیاسیاتی اور دیگر خصوصیات کے انداز میں انفرادی فرق کی وجہ کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں یہاں وراثت اور ماحول کی باہمی جوابی عمل وجہ ہو سکتی ہے مختلف نشو نمہ کے بارے مطالع کرنے پر وراثت اور ماحول کی نشو نمہ اشتراک کو ایک جدہ گانا مشکل ہے نشو نمہ بعض پہلو کی وراثت کے ذریعے زیاقتوی اثر پڑتا ہے جبکہ بعض دیگر پہلو کو ماحول کے ذریعے زیادہ اثر ہوتا ہے جس میں ان کی فرورش ہوتی رہتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے میں نے یہ اسائیمنٹ تیار کر آئے ہوم سائنس کا اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کریں اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں میرا نمبر ڈسکرپشن میں اور پریکٹیکل اور اگر آپ کو گائیڈ وغیرہ چاہیے یا نوٹس چاہیے سوفٹ کوپی ہارٹ کوپی میں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور اگر کسی بھی طرح کی آپ کو پڑھنے میں کوئی پریشانی ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کے انشاءاللہ جو ہے کچھ پرابلم سولف کی جائے پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ